میں تو کبھی کبھی سنجیدگی سے سوچتی ہوں کہ میں بہت خوش ہوں کہ میرے والد اس وقت زندہ نہیں ہے کیونکہ انہیں ان باتوں کی بہت تکلیف ہوتی تھی کیونکہ ایک شخص جو اتنا پر امن ہو انسانیت کی بات کرے پیار کی بات کرے حقوق کی بات کرے اور ہر طرح سے یہ کوشش کرے کہ لوگ آپس میں بات کریں ایک دوسری کی سنیں سنائیں تو آج کل تو ایسا نہیں ہے تو انہیں ان وقتوں میں بہت تکلیف ہونی تھی تو میری ایک ہی شکایت ان سے رہی اور آج بھی ہے ان کے چھتیس سال کے بعد جانے کے بعد کہ میں نے انہیں بہت کم دیکھا اور ان کے ساتھ بہت کم وقت کسارا اب اس میں ظاہر ہے ان کا قصور تو نہیں تھا وہ بہت عرصہ تو جیل میں تھے سب سے زیادہ اگر مجھے ان کی دو باتیں یاد آتی ہیں ایک ان کی بہت ہی مخصوص خوشبو وہ ایک بہت مخصوص خوشبو لگاتے تھے اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں سڑک پہ جا رہی ہوں یا کسی میٹنگ میں ہوں یا کہیں جا رہی ہوں تو ظاہر ہے اور لوگوں نے بھی وہ خوشبو لگائی ہوگی تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ویب سے آتی ہے خوشبو کی کہ میں چونک سے جاتی ہوں کہہ رہے تو ایک دم سے بہت سے یادیں آ جاتی ہیں اب تک ہوتا ہے اور ایک جو ان کی بہت پیاری بات مجھے یاد آتی کہ ان کے ہاتھ ان کی انگلیاں بہت نرم تھیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی یا ہاتھ پکڑ کے ہم چلتے تھے کہیں آنا جانا ان کی وجہ سے کہ چلو ان کو سارا دیکھے تھوڑا سا سیڑھیوں کے پر چڑھایا تو وہ جو ان کے جو نرم ہاتھ تھے جو بہت ہی نرم ہاتھ تھے کبھی کبھی آج بھی مجھے ان کی ایسے لمس محسوس ہوتا ہے وہ گھر میں ایک تو رہتے بھی کم تھے تو جتنی دیر بھی رہتے تھے تو کوئی نہ کوئی آیا رہتا تھا ملنے ملانے کے لیے یا پھر اپنے سٹیڈی میں ہوتے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے کچھ ہماری بھی دوریاں تھی میں ہوسٹل میں تھی تو چار سال تو وہ ہی گزر گئے سمجھئے تو اس قسم کی ہماری اتنی زیادہ نزدیکیاں یوں کہ یہ نہیں تھی لیکن یہ جو کھوئے کھوئے ہونے والی بات ہے یہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ خط میں لکھا وہ خط میرے پاس موجود ہے ظاہر ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا جب میں نے ان کو شکایت کی کوئی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ماشاء اللہ کے دن تیز جیول حق کے تو انہوں نے بہت دفتر میں میں پی ٹی وی میں نوکری کر رہی تھی اور بڑے سخت دن تھے وہ میرے پر تو انہوں نے بہت پیار سے یہ خط لکھا انہوں نے کہا بھی تم ہماری طرح سوچ آف کر لیا کرو بہت اچھی بات ہے یہ اب وہ کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن پھر میں نے اس کے بارے میں آج کل اب سوچنا شروع کیا تو یہ سوچ آف والی جو بات ہے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں لوگ ہیں یہ فضول بکواس کر رہے ہیں یا بچے شور مچا رہے ہیں جو بھی آپ کہنے تو اگر آپ یہ اس کی کسی طرح پریکٹس کر لیں اور سوچ آف کر لیں تو آپ بالکل اپنے آپ کو کہیں اور لے جاتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ کئی دفعہ لوگ بہت سے لوگوں نے کئی دفعہ مجھ سے یہ کہا کہ جی فیض صاحب کچھ اپنے میں گمی رہتے تھے کچھ ہم بات بھی کر رہے ہوتے تھے تو وہ کچھ ایسے لگتا تھا جیسے کہیں اور ہیں تو میرا خیال ہے اس وقت بھی یہ وہ سوچ آف ہی کا جو تھا ایک طریقہ وہ اپناتے تھے کیونکہ ظاہر ہے جانا بھی ہر جگہ ہوتا تھا وہ منع کسی کو کر نہیں سکتے تھے اور بور سے بور جگہ اور بوریت سے بھرپور لوگوں کے ساتھ بھی ان کا وقت گزرتا تھا فضول وقت بھی گزرتا ہی ہوگا ظاہر ہے اور کئی جگہ آپ کو پتا ہے مجھوری کے طور پر بھی اور جرا آدمی گریس فولی بھی منع نہیں کر سکتا تو چلا جاتا ہے تو وہاں پھر طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ سوچ آف کر لیں فیض صاحب کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اور یہ ایک بڑے آدمی کی بہت نشانی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقت کو بھی دیکھتا ہے سمجھتا ہے اور شاید اس کی پیشنگوئی بھی کرتا ہے تو شاعری وہ تو کبھی کبھی ہس کے کہتے تھے کہ لوگ بھی جب ان سے پوچھتے تھے کہ فیض صاحب یہ تو لگتا ہے آپ نے لکھا آپ نے انیس سو چھپن میں یا ست آون میں تھا تو اب تو اس وقت انیس سو ستر ہے یا بہتر ہے جو اب یہ تو لگتا ہے کہ آج ہی کیلئے لکھا ہے تو وہ ہس کے کہتے تو یہ بڑا مشہور ہے کہ بھی تم لوگ اپنے حالاتیں نہیں بتلتے ہم نے تو لکھ دیا جب لکھ دیا نوجوان جب ناومیدی کی بات کرتا ہے تو میرا دل بہت دکھتا ہے کیونکہ اس کی تو آگے زندگی کڑی ہے تو وہ کیوں ناامید ہو رہا ہے تو پھر اس وقت فیض کا پیغام جائے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے دل ناومید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے میں اور میرے خاندان والوں نے ایک فیض فانڈیشن ٹرسٹ بنایا کوئی بارہ سال چودہ سال ہو گئے ہیں کیونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی صد سالہ جی برسی ہو وہ ہم شان و شوقت سے منائیں انیس سو دوہزار گیارہ کی بات ہے اور ہم نے منائی اس کے بعد پھر ایک چھوٹا سا چھوٹی سی جگہ ہمیں ملی اس میں پھر ہم نے فیض گھر قائم کیا یہ سمجھتے ہیں ان کا گھر تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کسی نے ہمیں یہ گھر دیا تو اس میں ہم نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی ہے اب یہ جو فیض گھر ہے اب تو خیر کووٹ کی دنوں کو تو بھول جائیں لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہاں پر اتنی اتنی ایکٹیوٹیز ہوتی رہی ہیں جس میں بہت 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 ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نوجوانوں کے ساتھ ایک راپتہ جوڑا اس میں ٹریننگز ہوتی رہی ہیں ورکشپس ہوتی رہی ہیں سیمناز ہوتے رہی ہیں ٹاکس ہوتی ہیں ایکسپیشنز ہوتی ہیں اور یہ بہت ایک جسے کہتے ہیں نا الائیو جگہ تھی اس کے علاوہ جو پانچ سال سے اگین اس سال پھر ظاہر ہے ہمیں اس کے آگے سے چھکانا پڑا لیکن پانچ سال سے جو فیسٹیول یہاں الہمراہ میں ہو رہا ہے اس نے پہلے سال سے لے کہ آخری سال پچھلے سال تک تو میرے خیال میں کوئی پچیس تیس ہزار لوگ یہاں پہ اس وقت گہمہ گہمی اور اس وقت شور شرابہ بلکہ میں کل پر سوں اسے اتنا میرا دل اداس ہے کہ دیکھو یہ شہر کتنا اداس ہے اس وقت کیونکہ لوگوں نے پوچھ پوچھ کہ ہمارا سر کھا لیا کہ جی فیسٹ ویسٹیول ظاہرہ حالات اب ایسے نہیں ہیں اور امید ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ ایسا ہوگا لیکن یہ اور مزہ اس بات کہاتا تھا کہ وہاں ہر طبقے کے ہر عمر کے لڑکے لڑکیاں بوڑے نوجوان ہر قسم کے یہاں بچے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اس سیشن میں جا رہے ہیں اس سیشن میں جا رہے ہیں اور ہمارے خیال سے بہت بہمقصد گفتگو ہو رہی ہے ڈانس ہو رہے ہیں میوزک ہو رہی ہے شاعری ہو رہی ہے مشاعرے ہو رہے ہیں تو ایک بہت اچھی کلچرل ایکٹیوٹی وہ بن گئی تھی لیکن چلیں اس سال تو خیر ظاہر ہے حالات ایسے نہیں لیکن میں آپ کے اس چینل کی توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے پورا ارادہ کر لیا ہے کہ بارہ سے چودہ فروری کو انشاءاللہ بشرت زندگی اور بشرت حمد فیض فانڈیشن ایک گلوبل فیض فیسٹیول آن لائن کرنے جا رہا ہے اور وہ دین دن کا ہوگا اور آپ گھر بیٹھ کے اس کو آرام سے دیکھیں گے دنیا کی کسی کونے میں اسے دیکھ سکیں گے اس میں بیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس میں لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں لوگوں کی ڈیٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے لوگ گھر بیٹھ کے اس میں حصہ لیں گے اور دنیا کے کسی کونے بھی کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہے تو ایک بہت ہی مزہدار قسم کا فیسٹیول بن رہا ہے اللہ کرے کہ وہ مکمل ہو جائے بہت سی مختلف ارگنیزیشنز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہم انگلینڈ میں جوڑ رہے ہیں ہم ایفریکہ میں جوڑ رہے ہیں ہم ایشیا میں جوڑ رہے ہیں ہم امریکہ میں جوڑ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہوگا جس سے پھر فیض کا پیغام اور پھیلے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم امید کا پیغام اور دیں گے